سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردادلوں کو دیجلا حادی ہے طلبگار کے مردادلوں کو دیجلا حادی ہے طلبگار کے مردادلہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ سیانہور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرضی قصے کہانیاں یا لطائف سننا سنانا یا کتاب میں پڑھنا یا اسیم اس صورت میں پڑھنا یہ شرن کیسا ہے خصوصاً اس نیت سے کہ یہ لطائف سن کر یا پڑھ کر ذہنی تنشیط حاصل ہوگی تروتازگی حاصل ہوگی اور دین کا کوئی تحریری کام یا دین کا کوئی مدنی کام یا دگر کام بہت اس نے خوبی ادا ہو سکیں گے اس بارے میں شاہد ہوں قصے جو مسنوی شریف میں پھر پولستان سعادی وغیرہ میں ہیں وہیں فرضی قصے اس طرح کے پوچھنا چاہتے ہیں یا کیا ایک تو یہ کہ مزاق میں چھوٹ ہسی مزاق کے طور پر جو چھٹکولے ہیں یہ تو ناجائز ہیں یہ تو نہیں چلیں گے مصنوی شریف میں جو ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ یہ خود علمات ہیں اور صاحب مصنوی شریف کو یہ کہاں فتح ورزویہ شریف میں میں نے پڑھا تھا عارف باللہ لکھا ہے علیہ حضرت نے مولانا الرومی رحمت اللہ تعالیٰ لکھو انہوں نے جو بھی لکھا یہ حسان نے کے لئے نہیں لکھا انہوں نے عبرت اس کے تحت سبق دیا ہے درس دیا ہے تو وہ قصے تو بہار شریعت میں بھی ان کی اجازت تو لکھی بھی ہے درس کے لئے سبق کے لئے واقعی تفریحا جیسا آپ فرما رہے ہیں تو اس کے علاوہ کیا کوئی تفریحی صورت ہے ہی نہیں سوال اس پر تھا کہ جس پر آج کل لوگ مبتلا ہیں جیسے کہ ایس ایم ایس وغیرہ پر یعنی جو صورت واقع ہو چونکہ اس کے بارے میں کیا ہو یعنی اس نیت سے کوئی پڑھے نا یعنی جس نے ماضی میں پڑھ لیا تو اس کا کیا حکم ہے آئندہ پڑھنے کے بارے میں سچا واقعہ ہے اس کی دوسری صورت ہے واقعہ غلط ہے اور محض ہسانے کے لئے گڑا ہے اس کی تو وعید موجود ہے نا کہ جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرے سوریہ اتنی گہرائی مختلف اس کی روایت ہیں نا وہ تو اس میں آ جائے گا جھوٹے چھٹکولے جو ہوتے ہسانے گئے باقی ہے ماضی میں کیا تو یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ ماضی میں گناہ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے آپ لوگ بتائیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہے نہیں جہاں تلافی کی سورت ہو تلافی بھی کرنے پڑے گی توبہ کے شرائط پورے کریں ندامت بھی ہو اعتراف بھی ہو آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو یہ تین رکنیں نہ باقی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان بعض اوقات انسان سے گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ کرتا ہے پھر اس گناہ میں پڑ جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اور یہ سلسلہ یعنی گناہوں کا توبہ اور پھر گناہ کا چلتا ہی رہتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ شاید میں اس گناہ کو چھوڑی نہیں پاؤں گا یا ایسا خیال بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ایسا ناراض ہو گیا ہو کہ اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں تو ایسے خیالات سے خود کو کس طرح بچائے جا سکے اور گناہوں سے پکی توبہ کس طرح ملے تو یہ تو ہے شیطان کے وسوسے کیونکہ اللہ تعالی تو توبہ قبول کرے گا چاہے کوئی ہزار مرتبہ گناہ کرے وہ توبہ کرے اس کی رحمت کے دروازے پھلے ہوئے وہ سورج جب مصرک کے مجھے مغرب سے نکلے گا تب دروازہ بند ہوا توبہ کا اب جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں جو کافر ہیں وہ کافر ہیں اب ایمان محتبر نہیں ہوگا کوئی لائے تو معنی یہ ہے اس کی تفصیل جب توبہ کا دروازہ کھولا ہے اللہ کی رحمت بھی لا محدود ہے تو یہ مایوسی دلانا یہ کام شیطان اگر مایوسی خود گناہ ہے اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ گناہ ہے بلکہ اس کو کبیرہ میں کبائر میں شمار کیا ہے نا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اب یہ کہ پکی توبہ کیسے ہو توبہ میں عظم ضروری ہے عظم ترک گناہ اب نہیں کروں گا جس گناہ سے توبہ کی تو اب جب ہر بار یہ عظم ترک کرے گا تو سچا ہو گئی ہے عظم میں تب ہی یہ توبہ تام ہوگی ورنہ توبہ ہی اس کی کچھی ہے پوری ہوگی نہیں توبہ یہ توبہ کرنا نہیں ہوا کہ میں جیسے داڑی منڈاتا ہے پہ توبہ بھی کرتا ہے کہ میں نے داڑی منڈا اس سے توبہ کرتا ہوں اور یہ ذہن ہو کہ میں پھر داڑی منڈا ہوگا تو صحیح تو یہ تو توبہ نہیں ہے نا یہ تو مسخرہ پن ہے اللہ تعالیٰ سے گویا ٹھٹھا کر رہا ہے مسخری کر رہا ہے پکہ عظم ترک ہوگا تو انشاءاللہ استقامت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی دعا کرتا رہے بابا کچھ ایسے معاملہ جن کو اپنانے سے توبہ پکی توبہ حاصل کرنے میں مدد حاصل ہو جائے اور اس حوالے سے کچھ مدد نہیں پھول رہ جائے اس کی صورتیں تو یہ نا کہ جیسے کہ ایسا ماحول اپنا ہے اسی اب بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحبت کی وجہ سے کرتا ہے ورنہ نہیں کرتا تو یہ اس کا علاج ہے کہ اس صحبت کو ترک کر دے بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ فلان کی بات سنتا ہوں تو گناہ میں پڑھتا ہوں بعض اوقات فلان کی صورت دیکھتا ہوں تو گناہ میں پڑھتا ہوں مثلا امرض ہے تو دیکھتا ہوں تو بندگائی کر بیٹھتا ہوں اس سے دور رہے اچھی صحبت اچھی صحبت جو انہیں بہت سارے امراض کا علاج ہے جو میسر نہیں اکثر میسر نہیں وہ نصیب ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچنے میں کافیت تک کامیاب ہوں گے مدنی کاموں میں اپنا آپ کو مصروف رکھیں انشاءاللہ اس طرح بھی بچت کی صورت بنے گی باپا آپ موبائل استعمال کیوں نہیں فرما دے بہت بہت بری بیماری ہے میں نے سیکھا ہی نہیں نہ کمپیٹر چلا نہ سیکھا نہ موبائل سیکھا میں بھی پڑھوں گا تو بچ نہیں سکوں گا میرا تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی پھر اسی کی نظر ہو جائے گا انہیں یہ اتنا ڈیشٹی ہوتا ہے مجھے پتا ہے نہ کہ مجھے بھی انتظار ہوتا ہے کس کس کی ایسے میں سایا ہے کس کس کے میل آئی ہے میں بتاتا ہوں نہ مگر مجھے چلا نہ نہیں آتا تو اس نے بھائی نکال کے بتا دیتے ہیں یہاں بھئی یوں ہے تو اس کا تو میں اشارہ کرتا ہوں کہ عمران کا کوئی پیغام آیا گیا ان کا آتا رہتا ہے تو یہ ایسا چسکہ ہے تو جب میں اپنے ہاتھ میں لوں گا اور میں اس کو اوپن کر دوں گا جس کو میسیج دینا ہے تو میرا خیال ہے میرے اسے سوئلیاز قادری میں جمع ہو جائے ان کو نبھا نہیں سکیں گے یہ اس نے پیغام آتا نہیں چکے یہ تو گیا کام سے نہ سونے گا نہ جاگنے گا اب چسکہ جو فرما رہے نا سنگاپور کی ایک ادارے کی ریپورٹ یہ ہے کہ اگر یہ سوشل ویب سائٹ جو ہیں اگر یہ استعمال کرنے والوں سے یہ لے لیا جائے نا تو یہ ذہنی مریض بن جائیں گے یہ تو اللہ کا کرم ہے یعنی کہ جسے سیکورٹی اور یہ اس کام کو سائٹ پروفیٹ ہے سیکورٹی کہ آپ کے بعد موبائل نہیں ہے اگر آپ خاک میرے ہماری باتیں سنتے ہیں مست ہوتے یا کوئی کونے میں بیٹ کر یوں یوں کر رہا ہوتا بابا کل وہ خالد بھائی نہیں بتا رہا تھا یوکے والے کہ یوکے میں یوں موبائل تراوی کا بتا رہا تھا تراوی میں چونکہ لمبی کے رات ہوتی ہے تو اتنی دیر تک کون نماز میں کھڑا رہے گا تو یہ باقاعدہ تراوی کے دوران ہاتھ باندھ کر قیام میں اسے مس کر رہے ہوتا ہے یہ خالد بھائی کل بتا رہا تھا ہمارے یوکے میں ہو رہا ہے بہت بری حالت ہے یہ اس سے کر میں کہوں جہاں چھوڑا لو تو مجھے حسینِ ذن قائم نہیں ہو رہا کہ میں سے کوئی کھڑا ہوگا کہ آج سے گیا بابا ہم کل سے کوشش کرے دور رہنے کی اس سے دور رہیں دیکھو جیسا کہ میں آم نہیں کھاتا کہ دکھا ہے اسے سائے میں ملیں گے یہ آم نہیں کھاتے ہے نا ایسے ملیں گے آپ لیکن میں موبائل نہیں رکھتا کوئی ایک بھی نہیں ملے گا میں اس لئے موبائل نہیں رکھتا کہ علیاز موبائل نہیں رکھتا اور دیوان کے بھی مسہولت دونتی ہے کیا نہیں سگوڑ سگوڑ حالانکہ آم چھوڑو چھوٹی قربانی نہیں 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 قربانہ آئیے بھی بہت بڑا قربانہ ہے چگر کے مریض بھی آپ کو آم کھاتے ملیں گے آم کا جوس چڑھاتے ملیں گے چگر کے مریض لیکن یہ نہیں پھر بھی آم چھوڑ دینا ہے بہت بڑی قربانہ ہے لیکن موبائل پھر بھی نہیں چھوڑتا یہ اے سن اے زین مطلب کیا چڑھا ہوا چس کا جب نہیں تھا تب بھی تو آپ کے کام چلی رہے تھے رک تو نہیں رہا تھا میرا کونسا کام رکا ہوئے موبائل نہیں ہے تو نہ موبائل ہے نہ میرے پاس پی ٹی سی ہے اس میں کچھ تو ایسا ہے نہ کہ دنیا کی کموں پر سات عرب میں سے چھے عرب موبائل کے استعمال کرنے والے جبکہ ڈھائی عرب ہوئے جن کے پاس باتھروم استعمال کرنے کی سہولت نہیں ہے یعنی دنیا میں سے سات عرب میں سے چھے عرب ہوئے جو ان کے پاس موبائل کی سہولت ہے لیکن اس سات ویجے ڈھائی عرب ہوئے ہیں کہ ان کے پاس باتھروم کی ٹوائلیٹ کی سہولت نہیں ہے مگر ان کے پاس بھی موبائل ہے یہ جھپڑ پٹیاں جو ہوتی ہیں جھپڑوں کی ان کے بیچاروں کے کام مطلب ہے مقر موبائل ہوگا باپا آپ کیوں نہیں کھاتے نہیں یہ سبب پوچھیں کیوں نہیں کھاتے چھوڑنے گئے رہا تھا سبب تو پوچھیں عام مجھے موافق نہیں ہے جلدی پروبلم پیٹ کا کچھ ایسا میں دل تو کرتا ہے کہ تھوڑا سا جیسے کھالیا تھوڑا سا کھاؤں تو کچھ نہیں ہو عام سے اتنا میں مطلب ہے عام کا شوقین تھا بچپن میں کہ چھوٹی چھوٹی جب ہم اس کو کھاکٹی بولتے ہیں چھوٹی کیری جو آتی ہے کیری بولتے ہیں چھوٹی کیری جب یہ کوئی گلی میں کچھلی بھی دیکھتا میں تو گھر میں اطلاع دیتا کہ آگئی ہے چھوٹی کیری جب وہ سم آگیا ہے مبالغہ کر رہا تو میں بلنا ہے کہ آگئی ہے اب عام کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں میں باز ہوا نظر ہٹا لیتا ہوں دیکھنا ہی نہیں ہے دیکھوں گا تو انسانوں کے جگلے پڑے میرے مگر میرے دستر خان پر آتے ہیں ہم جیسے کہ کسی کے گھر گیا کہیں کہیں تو جانا ہی ہوتا ہے بالکل جیسے حاج عمران کے ذر جاتا ہوں کبھی تو عام آئے تھے دستر خان پر آتے کرنے ملک کے باہر جاتا ہوں تو کبھی عام آتے سامنے اسرار بھی ہوتا ہے تھوڑا سا جیسے اس کو انگلی پکڑا نہیں نہیں ہے کب تو بہت تیم سے اس کا تجربہ ہی نہیں کیا کہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف نہیں کہ آدمی اس طرح پہا جائے بخاری شد میں سے چل رہی ہوتی ہے گرمیوں میں بڑا پہ میں تو بیسے ہی خال جو ہے وہ سکڑتی ہے خوش ہو جاتی ہے تو بڑوں کو خارج زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ اللہ تعالی جہنم کی خارج سے بچا لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بپا جان پچھلے کوئی دو تین ہفتوں سے میں موبائل بیسے ہی نہیں رکھ رہا خود ہی واف کیر کر رکھا ہو گئے کہ نہ جانے بیسے ایک نفرت سی ہو گئی ہے نفرت سی ہو گئی ہے اور اب نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی موبائل استعمال ہی نہیں کروں گا میں استعمال تو کرتا ہوں اب جیسے تازیت کرنی ہے مریض کی عیادت کرنی ہے لنیا کے کسی سائم بھائی سے مچورہ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات حاجی امران سے ہماری بات چیز ہوتی ہے تو نمبر ملانا آتا نہیں ملا دیتے ہیں سائم بھائی یا ان کو اکثر یہ ہی ہوتا ہے ان کو مسکول وغیرہ کرتے ہیں تو یہ فون کر لیتے ہیں یوں موبائل فون کا استعمال تو میں کرتا ہوں جب میرے پاس آئے گا تو موبائل فون کا ہو کر رہے جاؤں گا خطرہ یہ موبائل فون فی نفس سے ہی کوئی بری چیز نہیں ہے اس کے درست اور غیر درست استعمال پر انحصار ہے ہمارے استعمال اس کا زیادہ تر پریشان کون ہے باپا بعض وقت کسی کو غلطی بتائے جاتی ہے تو اسے برا لگ جاتا ہے اس کا حال ارشاد فرمان ہے تو خیر اب اس میں جو اس طرح کا ذہن ہے نا وہ اس پر غور فرمان ہے کہ جب کوئی غلطی بتائے تو یہ اپنا محسین ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے اس پر دیکھ لیں تو جو غلطی بتائے وہ محسین ہوتا ہے حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے تو یہاں تک فرمایا کہ دشمن کی تنقید میں سے بھی اپنے کام کی باتیں نکالیں کہ وہ دوست ہے وہ تنقید کرے گا تو دردرگے گرے گا دشمن ہوگا بے علاق تفسرہ کرے گا اور اپنے عیوب ہمیں پتا چل جائیں گے اور سجدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور قول ہے کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیوب بتائے حالانکہ ان میں اور عیوب سجدنا فاروق عظم جو حق و باطل میں فرق کرنے والے آجزی ان کی تو یہ اگر سوچیں نا تو واقعی اس عادت کو تو نکالنا چاہیے کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کسی نے آپ کی غلطی بتائی اور آپ ناراض ہوئے اس سے یہ اپنے لئے حصلا کے دروازے بند کرنے والی بات ہے کہ عندہ آپ کو سمجھاتے ہوئے لوگ کترائیں گے تو اس طرح کیا آپ غلطیاں کر کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور مارے جائیں گے آخرت میں آپ نے میں تو آپ کے سامنے ہوں آپ نے دیکھا کہ مجھے جب غلطی بتائی جاتی ہے تو کبھی غصہ آیا ہو اگر نوٹ کیا ہو تو یہ بھی میں ارز کرتا ہوں میری حصلا کر دیں محمد فیاد التاری جامت المدینہ مقبول ہو ہی گیا یہ اس کا تو پتہ چل نہیں سکے گا تو مرنے کے بعد ہی بتا جائے گا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا اپنے بارے میں کہ کیا ہے درتا رہے دا سے اور اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھنا یہ تو بزرگانے دن سے ثابت ہے کوئی عبادت کرتے تھے اور ریاضات کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو گناہگار ہی کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے خود سرکارِ عالیٰ عزت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولیے کامل تھے لیکن فرماتے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی بھیق مانگ رہے ہیں گناہِ رضا کا ہے ہم گدا کر دیتے ہیں اپنے لئے گناہِ گدا کا حساب کیا وہ غرچہ لاکھ سے ہیں سوا نغرِعفو ترِعفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے کہیں بھی عالیٰ عزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت نیک ہوں یا بہت پہنچا ہوا ہوں اس طرح بزرگوں سے سب ملتا ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم نیک ہیں گناہگار ہی کہتے تھے اور اس طرح آجزی کے طور پر نیک بندے کا اپنے آپ کو گناہگار کہنا یہ بھی عبادت ہے یعنی یہ جھوٹ وہ ہے جس میں جو عبادت ہے سواب ملتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بابا جان آپ کی برگاہ میں عرض ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں اور کیسے معلوم ہو کہ مجھے روحانیت حاصل ہو رہی ہے اور ایک مرید اپنے پیر کی توجہ کیسے حاصل کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر یہ روحانیت کے بارے میں کہیں ایک بار سوال ہوا ہے میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ روحانیت لیکن کہیں کوئی کتاب میں میرے ڈیفینیشن پڑھی ہو یہ کوئی یاد نہیں مردہ پھر روحانیت کیا عام طور پر یہ کہ کسی وقت عبادت میں کوئی دل جمعی ہوتی ہے رکت تاری ہوتی ہے تو اس کو ارفن لوگ کے تیان بڑی روحانیت یا کسی درگاہ پہ مزار پر یا کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر اگر کچھ دل کو سکون ملتا ہے کچھ رکت آتی ہے یا رونا آتا ہے اس طرح کی کیفیات کو لوگ یہی تعبیر کرتے ہیں کہ ہر بڑی روحانیت ملی روحانی سکون ملا ورنہ یہ حقیقت میں روحانیت کیا ہے یہ کبا جانے آیا یہ عوامی اسطلح ہے یا کیا ہے پیر کی توجہ کیسے حاصل ہو اس میں کہ جس کی بھی توجہ حاصل جسے امی کی توجہ حاصل کرنی ہے تو امی کے سامنے گھورنا اور آنکھیں نکالنا تو توجہ کا باعث نہیں بنے گا ناراضی کا باعث بنے گا امی کی خدمت کریں گے اس کی اطاعت کریں گے اس کو خوش کریں گے تو توجہ حاصل ہوگی امی کی اس طرح ابنگی کما کے ان کو کھلائیں گے پھلائیں گے ان کے پاؤں دبائیں گے جو کام بولیں گے باغ باغ کے کر کے آ جائیں گے ان کو خوش رکھیں گے تو توجہ حاصل ہوگی علی حضر قیاس اسی پر کہیں پیر کی توجہ حاصل کرنے کے لئے پیر کی اطاعت کیجئے کما کر بھلے وہ اپنے ماباپ کو ہی کھلائیں کما کر پیر کو دے یہ اس کا نہیں میں کہہ رہا لیکن وہ جو بولیں اطاعت کریں جائز کاموں میں جائز باتوں میں پھر انشاءاللہ توجہ بھی حاصل ہوگی وَاللَّهُ تَعَلَمُوا وَرَسُولُهُ اَعْلَمْ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلوح علیہ الْحَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ محمد یا کوئی چبے بھرات پندرہ شابان آگئی جیسے تو وہ اس لیے رکھا صرف جمعہ تو یوں کرات اس میں پھر نہیں ہے تو آپ لوگ جمعہ جو طلبہ رکھتے ہیں تو وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ چھٹی ہوتی ہے سہولت ہوتی ہے تو یوں رکھ لیتے ہیں جمعہ ہے اسی لیے رکھتے ہیں جمعہ کی حیثیت سے تو اس لیے نہیں ان کو اتوار کے چھٹی ہو جائے تو اتوار کو رکھا کریں گے تو یوں کرات کی وجہ نہ رہی فیضان سنت جلد اول صفحہ اوپر سے پانچ سو ست اتر سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض جلجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانق باقرینا جس نے جمعہ کا روضہ رکھا تو عجلہ عجل اسے آخرت کے دس دنوں کے برابر عجل عطا فرمائے گا اور ان کی تعداد ایام دنیا کی طرح نہیں ہے اسے بیٹے اسلامی بھائیو آخرت کے ایک دن دنیا کے ایک ہزار برس کے برابر ہے یعنی جمعہ کو روضہ رکھنے والے کو دس ہزار سال کے روضوں کا ثواب ملتا ہے خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتے کا روضہ رکھنا مکروع تنجیہ ہے ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آگیا تو تنہا جمعہ یا ہفتے کا روضہ رکھنے میں کرات نہیں میں پوری زندگی آپ کے ساتھ باپا جی رہو پوری زندگی بھی آپ کے قدموں میں رہو میں اپنے باپا شاہ رہو جب میرا زندگی جو ہڑا آپ کے قدموں میں بزر جائے باپا شاہ رہو وقف مدینہ سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے قیامت کے روز اللہ عجز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ عجز و جل کے عرش کے سایہ میں ہوں گے عرش کی گئے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے اشارت فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کے پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود چریپ پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا ابو الدردار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے انبیاء کے تاجدار شہد شاہ عبرار دو عالم کے مالک و مختار صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے بروز قیامت ہے کہ اسے مالدار شک کو لائے جائے گا جس نے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کی ہوگی پل سرات پار کرتے ہوئے اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب وہ لڑک کھڑانے لگے گا تو اس کا مال کہے گا چلتے جاؤ کیونکہ تم نے مجھ سے متعلق اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے پھر ایک اور مالدار کو لائے جائے گا جس نے دنیا میں اپنے مال میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اس کا مال اس کے دونوں کندوں کے درمیان ہوگا وہ شخص جب پل سرات پر لڑک کھڑائے گا تو اس کا مال اس سے کہے گا تو برباد ہو تو نے مجھ سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق تو ادا نہیں کیا پس وہ اسی طرح ہلاکت و بربادی کو پکارتا رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردہ دلوں کو دینجلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دینجلا ہادی ہے طلبگار کے